زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی شہر نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو اس نے اپنے ذمہ کرم پہ سب کچھ لیا ہوا ہے تو اللہ پر بروسہ اللہ پر توقل یہ بندہ مومن کی زندگی کا جمال ہے خوبصورتی ہے اور مصیبتوں سے جان چھوڑ جاتی ہے سارے معاملے اس کے سکر جب ساری چیزیں بندہ اپنے ذمہ رکھے کہ یہ بھی میں کرنی ہے یہ بھی میں کرنی ہے تو الجا رہے گا تو جب اپنے معاملے اللہ کے سکر اس نے مجھے ہوم ورک دیا کہ یہ کر گھٹنا باندھ لے باقی میرے سپرد کر رہے کام پہ چلا جا باقی رزق تیرا یہ میرے ذمہ بیج ڈال دے اگانا میرے ذمہ پودہ لگا دے اس کو پروان چڑھانا اس کے اوپر پھل لگانا اس میں مٹھاس بڑھنا اس میں اثر کی شرینی رکھنی اس میں برکتیں ڈالنی اس کے اندر طاقت توا نائی یہ میرا کام ہوا تیرا کام ہے پودہ لگا اور پانی دے دیا کر روز بعد ختم ہو گئی تیرا کام ہے بیج ڈال جڑی بوٹنیاں تلف کر دیا کر تیرا کام ختم ہو گئی باقی کام میرے ہوئے ہیں تو جب بندہ اس پہ ڈال دے اللہ اکبر تو پھر زندگی سوکھی ہو جاتی ہے مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جاتا ہے توقل زندگی کا خوبصورت اسلوب ہے تو حضرت سحل بن عبداللہ تو اس طریق فرماتے ہیں کہ توقل یہ ہے کہ ایسے ہو جاؤ جس طرح غسال کے آگے میت ہوتی ہے تو غسال اس کو جدر حرکت دیتا رہے وہ ادھر حرکت کرتا رہتا ہے وہ نہیں کہتا کہ پہلے یہ دھو اور پہلے یہ صاف کر اور پہلے یہ دھو غسال کا کام ہے اسے بتا ہے تیرا کام ہے جدر وہ تیرا رخ پلٹے ادھر تو پلٹتا جاؤ تو کہا تو اس کا بندہ ہے اور وہ تیرا رب ہے تیری ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے کون سی چیزیں تجھے دینی ہے کون سی نہیں دینی کون سی چیز کب دینی ہے یہ اس کا کام ہے اس لیے تو جو اس کا حکم ہے اس کو پورا کرتا رہے ایک متی فرما بردار بندے کی درہا باقی تیری ضرورتیں اس کے ذمعے کرم پہ تیری زندگی سوکی ہو خام خواہ اپنے آپ کو مشکت میں نہ ڈال یہ توقل ہے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنئی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا کریم نے اشارت فرمایا یدخل الجنہ من امتی سبعون آلفاً بغیر حساب میری امت میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اب لوگ کون ہے ہم اللہ زینہ لا يسترکون ولا يتطیرون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھونک جھاڑ نہیں کرتے یہ ناجائز پھونک جھاڑ یہ وہ ہوتا ہے وہ بابوں کے پاس رش لگا ہوا ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑ کے پھونکیں لگا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کا تو کام ہی گیا ہاری توار کو جانے ہی ہوتا ہے اتنے مسائل ان کے ہوتے ہیں کہ بس جانے نہیں چھوٹتی انتی اور ایسے جہلوں کے پاس ایسے نکموں کے پاس کہ جو شرکی اقل امار پڑتے ہیں فرمایا جو ستر ہزار لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے یہ کون لوگ ہیں فرمایا کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ناجائز رکیہ نہیں کرتے جو شرکیہ جھاڑ پھونک میں مبتلا نہیں ہوتے نہ کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں وَلَا يَتَتَيَّرُونَ اور بلشکونی بھی نہیں لیتے بلی راستہ کٹ گئے تو آج میرا کام خراب ہو گیا آج صبح فلان نحس مجھے مل گیا تو آج جو ہے وہ یہ مسئلہ ہو گیا آج یہ ہو گیا آج یہ ہو گیا انہی چکروں میں رہتے ہیں بلی راستہ کٹ جائے یا کتہ کٹ جائے حتیٰ کہ خنزیر بھی کٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ جہلانہ باتیں ہیں تو کہا کہ وَلَا يَتَتَيَّرُونَ اور وہ برشکونی نہیں لیتے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں کہ سب کچھ اسی کے اذن سے اس کے حکم سے اس کی مرضی سے ہوتا ہے تو کہا میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب جنت میں جائیں گے اور وہ ان خوبیوں کے حامل ہوں گے تو اللہ پر توقل سیکھ لیں تو یہ دولت یہ عظمت اور یہ سعادت نصیب ہوگی